ایک دو سال میں ہماری ذریعی معاشی جو اکانومی ہے یہ ریوائب ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ پھر مجھے یا کسی اور کو یا سپاس الار کو باہر جا کر کرزے نہیں مانگنے پڑیں گے بلکہ یہاں پر سرمایہ کار آئیں گے چار پانچ سال میں اس میدان میں انشاءاللہ تیس چالیس ارب پچاس ڈالر ارب کی سرمایہ تاریخ کہیں نہیں گئی نیشنل سیکیورٹی کے لیے مضبوط فوج ہی نہیں غزائی تحفظ بھی ضروری ہے زراد مضبوط ہوگی تو مجھے یا سپاس الار کو باہر جا کر کرز نہیں مانگنا پڑے گا وزیر اعظم شہواز شریف اگرین پاکستان انیشیٹیف سیمینار سے خطاب بولے دوسرا ذرہ انقراب دروازے پر دستک دے رہا ہے چار سے پانچ سال میں زراد کے لیے پچاس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کہیں نہیں گئی چالیس لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا اس راہ مزاق کہا تھا کہ سویل عدالتوں کے ذریعے جالی عدویات ختم نہ ہو تو آرمی ایکٹ لاغو کرنا چاہیے ناومیدی کفر ہے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی بحصیت ادارہ معاشر ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتے ہیں آرمی چیف کا گرین پاکستان انیشیئیٹیو سیمینار سے خطاب کہا ہم پاکستان کو پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہمارے پاس پاکستان کو اروج پر لے کر جانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے حکمرہ اتحاد میں درار کے خدشات قتم وزیر اعظم شہباز شریف سے فضل الرحوان کی ملاقات مولانا نے مشاورت نہ کرنے کا شکوا کیا وزیر اعظم نے تمام تحفظات دور کرنے کا یقین دلا دیا دبائی مذاکرات، عام انتخابات اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر تفصیلی مشاورت وزیر اعظم نے دواز شریف کا پیغام بھی مولانا کو پہنچا دیا وہ ملک سے باہر بیٹھا ٹولا جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ، اس جھوٹے، اس فراڈیے کی پروکسیز اگر کسی قسم کا دہشتگردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فورن ایجنٹ ہوگا ہے ملک سے باہر بیٹھا ٹولا اداروں کے خلاف مہم جوئی کر رہا ہے چیئرمن پی جائے کی پروکسیز خطرناک کھیل کھیل رہی ہیں ثبوت سامنے آ چکے دہشتگردی کا کوئی واقعہ ہوا تو ذمہ دار فورن ایجنٹ ہوگا مریم آرنگزیب کی دھواندار پریس کانفرنس کہا آئی ایم ایف ڈیل اور مویشت کے خلاف بھی سوچی سمجھی سازش کی گئی منی لانڈرنگ کیس وزیر آزم کے صاحبزادے سلیمان شہباز سمجھ تیرہ ملزمان بری لاہور کی سپیشل سینٹرل عدالت کا تحریری حکم جاری جھوٹا کیس بنانے پر شہزاد اکبر اور ایف آئی افسران کے خلاف کاروائی کی ہدایت قانونی چارہ جوئی کے لیے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک کامات جاری سلیمان شہباز فیصلے پر خوش کہتے ہیں جھوٹے کیسز بنا کر پانچ سال قوم کا وقت ضائع کیا گیا اللہ کا شکر ہے جس نے نواز شریف سمیت مسلم لیگ کو بے بنیاد مقدمات میں سرخورو کیا وزیر آزم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا پاکستان ہی نہیں انسی اے اور برطانوی عدالتوں کے فیصلوں میں جھوٹ کے سوداکروں کے ہر سوال کا جواب موجود ہے لاہور کی احتساب عدالت نے بھی قرار دیا نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے عدالتوں کا سامنا کرنے سے ڈرنے والوں نے نو مائی کا سانحہ کروایا پنجاب اسمیلی میں بھرتیوں میں بد انوانی پرویز الہی کے زمانتی مچھل کے منظور سامق وزیر آلہ پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیشی کہا جیل میں صرف مسائل ہے علاج کے لیے سروسز اسپتال بھیج دے پی ٹی آئی شیرمن اور شاہ محمود کی طرح زمانت دے دے پرویز الہی کے موقف پر عدالت میں قیقہ ہے ایڈیشنل چیز سیکریٹری اور آئی جی جیل خانجات کی آج عدالت طلبی نیب لاہور نے بولایا عثمان بزدار پھر پیش نہ ہوئے عدم تعاون پر گرفتاری کا فیصلہ چیئرمن سے وارن گرفتاری جاری کرنے کی استعداء سابق وزیر آلہ پنجاب کی گرفتاری نئے آرڈینس کے تحت ہوگی عثمان بزدار اور خاندان پر آمدن سے زائد اساسے بنانے کا الزام ہے آئی ایف مہائدے کا اثر پاکستان کی عالمی ریٹنگ میں بہتری فچ نے لانگ ٹرم فورن کرنسی ریٹنگ اپگریڈ کر کے ٹرپل سی کر دی وزیر خزانہ اسحاق دار خوش وزیر آزم شہواز شریف اتحادی جماعتوں اور قوم کو مبارک بات سٹاک مارکیٹ میں تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو ستتر پوائنٹس کا اضافہ انٹر بیک میں ڈالر ایک روپے نوے پیسے اوپن مارکیٹ میں دو روپے مہنگا دو سو تیراسی روپے کا ہو گیا برطانوی حکومت کا پاکستان میں دہشتگرد حملوں کا خدشہ برطانوی شہریوں کو پاکستان سفر کے لیے نئی ہدایات جاری کر دی ٹریول ایڈوائزری میں پشاور سمیت کے پی کے اکثر علاقوں میں سفر سے گریس کی ہدایت باجور محمد خیبر اور افزائی قرم شمالی اور جنوبی وزرستان کی ازلا کے سفر سے گریس کا مشورہ چار صدا کوہات ٹانک بنو لکی مروت ڈیرہ اسماعیل خان اور سوات بونیر اور لوئر دیر بھی ان علاقوں میں شامل شہریوں کو شدید گرمی سے بھی خبردار رہنے کا مشورہ بلوچستان کے جنوبی ساحل کے علاوہ کسی علاقے میں نا جانے کی ہدایت بھارت نے بغیر اطلاع دیرے دیرائے سطلت میں اٹھاسی ہزار چار سو کیوسی کا ریلہ چھوڑ دیا آج پاکستان پہنچنے کا امکان قصور سے بہاول نگر تک وارننگ جاری کمیشنر لاہور ساہیوال ملتان اور بہاول پور کو ہنگامی انتظامات کی ہدایت دریائے راوی میں نچھلے درجے کا سلاف سطح میں مسلسل اضافہ بند مزید مضبوط بنانے کے لیے پتھر اڑالنے کا کام جاری دریائے چناب میں سلامی ریلہ چوبیس گھنٹوں میں ترموں کے مقام سے گزرے گا دریائے کنارے افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہہ دیا گیا اٹھارہ فلڈ ریلیف کیم قائم پانی کے تیز بہاوسے پاک پتن کا دس سالہ شہروز جان سے گیا متعدد دہار ڈوبنے کا خدشہ مونسون بارشوں سے جانی نقصان کی ریپورٹ بھی جاری چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں چھے افراد جان سے گئے نگراہ وزیراعہ پجاب موسن نقوی کہتے ہیں دریائوں کی صورتحال کو مونیچر کر رہے ہیں خطرے کی کوئی بات نہیں بڑا ریلہ نہیں آ رہا بھارت میں موسم کی ہلاکت خیزی بارشوں اور سیلاب سے تباہی حدثات میں اٹھائی سفراد حلاق امارچل پردیش میں سیلابی ریلے عبادیوں میں داخل ہٹیل تندو تیز لہرو کی نظر ہائیوے تباہ ہونے سے چندگر اور شملہ کے درمیان رابطہ منقطع اتھرکھنڈ اور اتھر پردیش میں بھی صورتحال خراب متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیاں جاری دار الحکومت نئی دیلی میں نشیبی علاقے جھوک گئے امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارشیں دریائوں کی سطح بلند ہونے سے نشیبی علاقے زیر عام آ گئے کئی علاقوں میں نظام زندگی مری طرح متاثر سلکے بہ گئی لوگ گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ایک ہزار پروازیں منسوک کر دی گئی نیوارک کے گورنر نے متاثرہ کاؤنٹیز میں امرجنسی نافذ کر دی نیوارک سے بوسٹن تک تیرہ ملین افراد کو احتیاط کا مشورہ ورمونٹ میں بھی سلامی ریلوں کا خدشہ کوئٹا میں وفاقی وزیر اسرار ترین کے کزن کی گاڑی پر فائرنگ شہزاد ترین کا گارڈ اور لیویز اہلکار جاوہک رہگیر بچہ زخمی لاشو اور زخمی کو اسپتال منتقی کر دیا منچن آباد میں فائرنگ سے دو افراد قتل دو زخمی حملہ آور اور مقتولین کے درمیان تینوں سے قبل معمولی بات پر لڑائی ہوئی تھی گجرات میں منسپل کارپوریشن کی مبینہ غفلر ڈیر سالہ بچہ نالے میں گر کر جان سے گیا ڈیر سالہ امیر ڈھکا نہ ہونے کے باعث نالے میں گرا ریسکیو نے دو گھنٹے کی کوشش کے بعد لاش نالے سے نکالی ٹک ٹاک پر زیادہ فالوورز کا جنون گجرہ والا میرے چھاڈ ریاور کو تشدد کا نشانہ بنا کر ویڈیو اپلوڈ کرنے والے چار ملزمان گرفتار رکشاڈ ریاور کے والد کی مدعیت پر مقدمہ در اگر وقت پر شادی کر لیتے تو تم لوگوں کے بھی اتنے بڑے بچے ہوتے بابر اور امام نے بچے گود ملیے تو سرفراز احمد نے دلچسپ تفسرہ کیا قومی ٹیم پریکٹس میچ کے لیے کولمبو سے ہیمبن ٹوٹا پہنچ گئی پہلا ٹیسٹ سولہ جولائی سے شیٹیول ہے اور سوریلِ گیتو، غزل اور نزمو کے شاعر قتیل شفائی کو دنیا سے رخصت ہوئے بائیس برس بیپ گئے ایسا ساتھ و جذبات کو گیتو کی لڑی میں پھرونے والے شاعر کے گانے آج بھی چاہنے والوں کی زبان پر خریالی، جلترنگ، پیرہن اور سمندر میں سیڑھی سمیت اتعدد تصانیف لکھی تم غائے حسنے کار کردگی سمیت بیس ایوارڈ حاصل کی